بشارت دیکھ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت چکا دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیات پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا فَسُبْحَانَ الَّذِي أَخْزَلْ عَعَادِينَ فَسُبْحَانَ الَّذِي أَخْزَلْ عَعَادِينَ ہوشیارپور پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے اس شہر کو یہ فخر و عزاز حاصل ہے کہ سیدنا حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے اس کے ایک مکان میں چالیس روز چلہ کشی کی جس کے نتیجہ میں آپ کو عظیم الشان الہی بشارات عطا ہوئیں سن اٹھارہ سو پچاسی چھے آسی عیسوی میں حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام نے قادیان سے باہر جا کر کسی مقام پر چلہ کشی کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن بتایا کہ آپ کی اکتہ گشائی ہوشیارپور میں ہوگی چنانچہ آپ نے شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیارپور کو خط لکھا کہ میں دو ماہ کے واسطے ہوشیارپور آنا چاہتا ہوں کسی ایسے مکان کا انتظام کریں جو شہر کے کنارے پر ہو اور اس میں بالا کانا بھی ہو چنانچہ شیخ مہر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ مکان جو طویلہ کے نام سے مشہور تھا خالی کروا دیا قادیان سے ہوشیارپور کی دوری ستر کلومیٹر ہے دریائے بیاس جسے حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے جنوری سن اٹھارہ سو چھاسی اسوی کو بزریا کشتی عبور کیا تھا جب حضور علیہ السلام چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت مولوی عبداللہ صاحب سن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور میا فتح خان صاحب تھے آپ علیہ السلام نے اسی مکان کے ایک کمرہ میں چالیس دن دعائیں کی آپ علیہ السلام نے اپنے خدام کو ہدایت دے رکھی تھی کہ کوئی اوپر بالا خانہ میں میرے پاس نہ آوے میرا خانہ اوپر پہنچا دیا جاوے مگر اس کا انتظار نہ کیا جاوے کہ میں خانہ کھالوں خالی برتن پھر دوسرے وقت لے جایا کریں نماز میں اوپر الگ پڑھا کروں گا تم نیچے پڑھ لیا کرو جمعہ کے لئے حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے فرمایا کوئی ویران سی مسجد تلاش کرو جو شہر کے ایک طرف ہو جہاں ہم الہدگی میں نماز ادا کر سکیں مورخہ بیس فروری سن اٹھارہ سو چھ آسی عیسوی کو چلہ کشی کے نتیجہ میں ملنے والی الہی بشارات کو تحریر فرمایا جو پیشگوئی مسلح مععود کے نام سے معروف ہے چلہ کشی کے بعد آپ علیہ السلام بیس دن اور ہوشیار پر میں ٹھہرے رہے انہی دنوں لالا مرلی دھر سے آپ علیہ السلام کا مباحثہ ہوا جو سرما چشم آریا میں درج ہے جب دو ماہ کی مدت پوری ہوئی تو حضور علیہ السلام واپس کا دیان تشریف لائے سیدنا حضرت مسیح مععود علیہ السلام کی پیشگوئی کے این مطابق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکررہ مدت میں ہی بارہ جنوری سن اٹھارہ سو نواسی عیسوی کو ہوئی میری ہر پیش گوئی خود بنا دی ترانس لن بایدن بھی دکھا دی ترانس لن بایدن بھی دکھا دی سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس فروری سن انیس سو چوالیس عیسوی کو کنک منڈی ہوشیارپور کے وسی میدان میں اپنے المسلح المععود ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا میں خدا کے حکم کے ماتحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح مععود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کا وہ مععود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا نام پہچانا ہے اس خطاب کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلہ کشی والے مقدس کمرے میں اجتماعی دعا کے لئے تشریف لے گئے مکان چلہ کشی جو ان دنوں ایک معزز ہندو سیٹھ ہر کشن داس کی ملکیت تھا جنہوں نے اسے شیخ مہر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورسا سے خرید کر اس پر ایک مکان کے بالائے حصہ پر سبز رنگ کر دیا تھا سیٹھ صاحب نے بڑی خوشی سے حضرت مسیح مععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کرنے کی اجازت دی بلکہ خواہش کی کہ اگر حضرت مرزا صاحب یہاں تشریف لائیں تو میری بڑی خوش قسمتی ہوگی چنانچہ جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر تشریف لے گئے تو جناب سیٹھ صاحب اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد نے نہائیت عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا اور ایک پڑے آراستہ کمرے میں جو مکان کے دوسرے کونے میں واقع تھا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور حضور رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پھل پیش کیا اور اپنے خاندان کے افراد کا تعرف کر آیا اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس کمرے میں تشریف لے گئے اور قبلہ رخ دو زانوں بیٹھ کر تسبیح و تحمید کرنے لگے اس کمرے میں اس وقت کے لیے فرش کا انتظام جماعت کی طرف سے کیا گیا تھا جگہ کی تنگی کی وجہ سے حضرت امیر المومنین المسلح المعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پینتیس احباب اس کمرے میں تشریف لے گئے جنہیں حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے انتظام کے ساتھ اندر بھیجوایا آٹھ جنوری سن دو ہزار چھے عیسوی کو حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن صحیح العزیز نے دورہ بھارت کے دوران اس مقدس مکان کی زیارت فرمائی اور مکان کے بالائی حصہ میں اس کمرے میں تشریف لے گئے جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن صحیح العزیز نے ازراح شفقت کافلہ کے ممبران کو بھی بالائی منزل پر تلف فرمایا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن صحیح العزیز نے اس کمرے میں کھڑے ہو کر بڑی لمبی پرسوز دعا کرائی اس کمرے کے دو دروازے ہیں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن صحیح العزیز نے ازراح شفقت کافلہ کے ممبران کو فرمایا کہ ایک دروازہ سے داخل ہو کر دوسرے دروازہ سے باہر نکل دے جائیں اور اس کمرہ کو دیکھ لیں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز نے نچلی منزل میں وہ حصہ بھی دیکھا جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام حضرت عبداللہ سن نوری صاحب رضی اللہ عنہ حضرت شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اور میاں فتح خان صاحب ٹھہرے تھے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز نے اس جگہ کو بھی دیکھا جہاں حضرت المصلح المعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جلسہ میں اپنے مسلح معود ہونے کا اعلان فرمایا تھا اللہ تعالی کے فضل و احسان سے اس وقت دعا والا یہ کمرہ اور امارت کا نصف حصہ صدر انجمن احمدیہ قادیان کی ملکیت ہے سن انیس سو ستانوے عیسوی میں صدر انجمن احمدیہ نے اس تاریخی امارت کو خرید لیا اور وقتاً فوقتاً اس کی معمولی مرمت رنگ روغن کا کام ہوتا رہا آج کل اس کمرہ کو بطور مسجد استعمال کیا جا رہا ہے احباب قصر سے دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں سیدنا حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز کی ہدایت کے مطابق اس تاریخی امارت اور مقدس حجرہ کی رینوویشن کروائی گئی جو سن دو ہزار سترہ عیسوی میں پایا تکمیل تک مہچی اور اسے ہر لحاظ سے مزین اور دیدہ زیب کیا گیا بشارت کیا ہے ایک دل کی غزادی فَسُبْحَانَ الَّذِي يَخْزَلْ عَعَدِي فَسُبْحَانَ الَّذِي يَخْزَلْ عَعَدِي موسیقی